نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسولِهِ الکریم اما بعد محترم معزز سامعین و ناظرین مفتی سعید الرحمان سعید آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہے معزز سامین آج کس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر تن نور کو تندور کو روٹیاں بنانے والے اس آلے اور اوزار کو دیکھنے کی تعبیر بیان کریں گے کہ اگر کوش اس خواب میں تن نور کو جلتے ہوئے بھڑکتے ہوئے تن نور میں آگ جلاتے ہوئے تن نور میں روٹیاں پکاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے یا تن نور بناتے بیچتے دیکھے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں جس شخص نے مرد یا عورتوں خواب میں دیکھا کہ وہ تندور جلا رہا ہے تندور کے اندر آگ بھڑکا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے مال سے اپنی دولت سے اپنی دنیا سے خوب نفع کمائے گا نفع اٹھائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ تندور کو بنا رہا ہے جو مٹی سے بنایا جاتا ہے وہ تندور اپنے ہاتھوں سے اس کو وہ بنا کر اس کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور بنا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر کسی عہدے وزارت افیسری حکومت ولایت کا اہل ہے تو اس کو حکمرانی ملے گی بادشاہت وزارت افیسری ملے گی اور دشمنوں سے نجات ملے گی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ کسی نے اس کو تندور لا کے دے دیا تندور اس کے پاس آیا وہ تندور کا مالک بنا تندور اس کو گفٹ میں ملا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا غیر شادی شد ہے تو ایسی عورت سے شادی کرے گا جس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں پائے گا جس شخص نے خواب کے اندر تنور دیکھا اور وہ سردی کے موسم میں خواب دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گرم لباس خریدے گا گرم لباس اس کو ملے گا یا اس کو راحت اور نفع پہنچانے والی فیدہ پہنچانے والی چیزیں حاصل ہوں گی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں تنور دیکھے اور گرمی کے موسم میں دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی غم حزن رانجلائے کو سکتا ہے تکلیف اور بیماریاں پیش آ سکتی ہیں اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں تنور دیکھے تو اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا میدے کا مریض ہو سکتا ہے یا ہمیشہ بیمار رہنے والا اگر خواب میں تنور دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے میدے کی تکلیف ہے اس کو اپنے میدے کا علاج کرنا چاہیے ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی اس کی بیماری ختم ہو جائے گی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں تنور دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی کمائی خزانے اور اس کے بینک بیلنس یا اس کی توجوری کے طرف اشارہ ہے یا اس کے رازوں کی پٹوری کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اس کو دکھایا گیا کہ وہ اس کے پاس یہ خزانہ ہے یہ اس کے پاس جمع شدہ مال اور دولت پیسہ ہے یا اس کے پاس یہ یہ راز ہیں اسی طرح جو خواب کے اندر تنور دیکھے اور وہ بزار والا تنور دیکھے جس طرح بزار میں تندور ہوتے ہیں جہاں سے روٹیاں لی جاتی ہیں اگر اس کو وہ نظر آئے تو بیمار آدمی دیکھے تو شفاہ پانی کے علامت قہدی دیکھے تو قہد سے چھٹکارہ اور نجات پانی کے علامت اور بے روزگار دیکھے تو روزی رزق حاصل ہونے کے علامت ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں تندور کو ٹوٹتے ہوئے دیکھے ٹوٹا ہوا دیکھے خراب اور ویران دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا گھر برباد ہو سکتا ہے یا اس کو کوئی رنج اور غم یا بیماری یا پریشانی پیش آ سکتی ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں تندور کے اندر روٹیاں لگاتے دیکھے یا روٹیاں لگی ہوئی دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو روزی رزق حلال ملے گا جس کا در زیادہ روٹیاں دیکھے اتنا زیادہ رزق حلال وسیع ملے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں تندور یا تن نور کے اندر آگ جلتی ہوئی دیکھے لیکن آگ کا دھوان نہ ہو بغیر دھوان والی آگ دیکھے کہ پورا تن نور آگ سے بھرا ہوا ہے اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا یا تو بیت المقدس کا سفر کرے گا یا حج کے سفر پر روانہ ہوگا